اچھا انہوں بہن نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے میس آیا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے قرآن جلانے والے پر اللہ کی لانت اور اس میسیج کو فارورڈ نہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے خیر پہلا جملہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسری بات جو اس نے کہی ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس میسیج کو فارورڈ نہ کرنے والے پر اللہ کی لانت ہے یہ بہت غلط بات ہے اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اس طرح سے مسلمانوں کے گلے میں یہ بوجھ ڈالنا یہ نہایت غلط باتیں کچھ کو مجبور کرنا اس سے خودی پہ ممکن ہے لانت پڑ جائے کیونکہ حدیث کریما میں تو یادہ کی کس نے کسی پہ لانت کی اور وہ لانت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لانت جو پھر اسی شخص پر لوٹ آتی ہے جس نے وہ لانت کی ہے تو اس سے لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے ہاں جو کرنا چاہے فارورڈ کر دے لیکن اس شخص کو ضرور ڈرنا چاہے جس نے